موزید سامینِ کرام آپ سن رہے ہیں دیاری اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر سید سجاد حسین کی کتاب شکستِ عارضو جب پاکستان دو لکھت ہوا سولوہ باب سب ہیڈنگ وہ صبح ایک نعمت تھی جس میں ہم زندہ تھے اس پر مستعزاد مسلم لیگی قیادت کی کوتار نظری تھی جو قائدِ عظم و لیاقت علی خان کے بعد پاکستان کی مرکزی حکومت کا درہ امتیاز رہی کراچی میں دارالحکومت کے قیام کو شکست کا موضوع بنا دیا گیا ملکی سرکاری زبان کیا ہو ایک بلاوجہ کی بحث چھیڑ کر جذبات کو بھڑکایا گیا مشرقی پاکستان ترقیاتی فنڈز کو استعمال نہ کر سکا یا مشرقی پاکستان کو پسمندہ رکھنے کے لیے مرکزی حکومت کی سازش قرار دی گئی پٹسن سے ملنے والے ذریع مبادلہ کی آمدنی کو وفاقی منصوبوں پر خرچ کرنے کے عمل کو ڈاکہ قرار دیا گیا وغیرہ وغیرہ ہر دفعہ جب بھی اس قسم کا کوئی نیا شوشہ چھوڑا جاتا مرکزی حکومت کسی نہ کسی لا یعنی رد عمل کا اظہار کرتی جس سے پتا چلتا تھا کہ انہیں مشرقی پاکستانیوں کے پسے پشت کام کرنے والے ذہن کا پتا ہے نہ اصل سازش کا ادراک انیس سو سنتالیس میں ان اناثر کو زیادہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی جو لسانی بنیاد پر کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کرنے پر طلع ہوئے تھے مسلمانوں کی واضح اکثریت اپنی پوری طاقت کے ساتھ مسلم لی کے پرچم تلے جمع تھی انیس سو چیالیس میں عام انتقابات ہوئے تو ایک اے فضل الحق جیسے کہونا مشق سیاست دانوں کا بھی صفایہ ہو گیا سلحٹ کے ریفرنڈم نے تو مسلم لی کی عوامی حمایت پر مہر تصدیق سبت کر دی جمعیت علماء ہند کے رہنما مولانا حسین احمد مطنی کا سلحٹ میں غیر معمولی اثر تھا وہ محض عالم دین ہونے کے نہ تھے قابل احترام نہ تھے بلکہ ان کی نیجی زندگی بھی لوگوں کے لیے ایک اچھا نمونہ تھی سیاست میں مولانا حسین احمد مطنی مولانا ابو الکلام ازاد کے مکتب فکر سے قریب تھے تاہم وہ سیکولر سیاست میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے سلحٹ میں غیر معمولی اثر رکھنے کے باوجود مولانا حسین احمد مطنی لوگوں کو پاکستان کے خلاف غورت دینے پر آمادہ نہ کر سکے زمانے کی ستم زریفی ملاحظہ فرمائیے کہ سلحٹ کے رفرینڈم میں مولانا بھاشانی جیسے لوگوں نے پاکستان کے لیے حمایت کے حصول میں اہم کردار ادا کیا جو کے بعد میں ملک توڑنے والے اناثر کے حامی ہو گئے تھے سلحٹ کے رفرینڈم میں فتح نے پوری قوم میں جشن کی کیفیت پیدا کر دی تھی اسی دوران سرحٹ کے رفرینڈم میں بھی مسلم لیگ نے زبردست فتح حاصل کر لی تاہم پنجاب اور ملہکہ ریاستوں میں مسلم کچھ فسادات نے ساری خوشی خاک میں ملا دی تھی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اہل اقتدار اور سیاسی لیڈروں کی زیرے سرپرستی بڑے پیمانے پر مسلمانوں کی نسل کشی کی مہم چلائی گئی تھی لاکھوں انسانوں کو تہہ تیک کر دیا گیا مگر مرکزی حکومت نے اس ظلم کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا اور قائد عظم کی پرزور اپیلوں کے باوجود ٹک ٹک دے دم دم نہ کشی دم کی تصویر بنی بیٹھی رہی پیاروں مددگار دے ہاتھیوں کے خلاف تو ظلم و تشدد کی انتہا کر دی گئی یہ وہ وقت تھا جب مشرقی اور مغربی پنجاب کے درمیان بڑے پیمانے پر آبادی کا تبادلہ شروع ہو گیا تھا ہندو مسلمان اور سکھ کافلہ در کافلہ پنجاب کے مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق ہجرت کر رہے تھے سولہ اگست انیس سو چھیالیس کے وسیع نسل کش فسادات کے بعد اب کلکتہ دوبارہ پھٹ پڑا تھا وقفے وقفے سے پھوٹنے والے فسادات ہفتوں جاری رہے زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی تھی اور لوگوں کی ازادانہ نکل و حرکت ممکن نہیں رہی تھی شہر واضح طور پر ہندو اور مسلم علاقوں میں تقسیم ہو کر رہ گیا تھا جو ایک دوسرے کے خلاف مرچے لگائے بیٹھے تھے جیسے ہی دو نئی مملکتوں بھارت اور پاکستان کے قیام کی تیاری شروع ہوئی دونوں فریقوں میں مخاسمت اپنی انتہا کو پہنچ گئی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے تین جون انیس سو سنتالیس کے اعلان کے بعد واضح ہو گیا تھا کہ کل کتہ پاکستان کے حصے میں نہیں آئے گا یہ ہمارے لیے ایک بڑا تھچکہ تھا لیکن ہم مسلمانوں نے قائد عظم کی نصیحت کے مطابق اس نقصان کو نفع میں بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا ایک شرارت جس نے آنے والے برسوں میں بہت سی خرابیوں کو جنم دیا بنگال کی تصابراتی تقسیم تھی جس کا اعلان پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو ازادی کے موقع پر کیا گیا تھا ریڈ کلیف مشن کی طرف سے تقسیم بنگال کے بعد سرحدوں کا حتمی تائین کرنا باقی تھا کہ پندرہ اگست سر پر پہنچ گئی ازادی کے عمل میں کسی رکاورت سے بچنے کے لیے بنگال کی تصابراتی تقسیم عمل میں لائی گئی بعض علاقے جن میں کھلنا مرشد آباد اور چٹا گانگ وغیرہ شامل تھے ابوری طور پر دونوں مملکتوں میں سے کسی ایک کے نام کر دیئے گئے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کھلنا نے جو 51 فیصد ہندو آبادی کا شہر تھا بھارتی پرچم کے ساتھ یومِ آزادی منایا جبکہ مرشد آباد نے جو کہ 56 فیصد آبادی مسلم آبادی کا شہر تھا پاکستانی پرچم لہرا کر آزادی کا جشن منایا کچھ دنوں بعد جب تقسیم کا حتمی فیصلہ ہوا صورتحال الٹ کر رہ گئی کھلنا پاکستان کو مل گیا جبکہ مرشد آباد بھارت کے حصے میں چلا گیا اب یہ سب کچھ ایک بلا وجہ کی مشک تھی جس سے ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی آگ کو دہکانے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا کلکتہ کے بہت سے مسلم تاجر اور سرکاری افسر جن کے مکانات اور خاندان پاکستان بن جانے والے علاقوں میں پڑھتے تھے افرا تفریق کے عالم میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے آزاد اور کامریڈ کے مالک مولانا اکرم خان نے حالات کے درست ہونے تک انتظار کرنا مناسب سمجھا وہ اپنا پورا اخباری سٹ اپ دھاکہ لے جانا چاہتے تھے مگر بھی بنگال کے وزیر علا بدان رائے ان کے دوست تھے اور ان کا خیال تھا کہ معاملات کو نمٹانے میں انہیں کوئی دکت پیش نہیں آئے گی لیکن مولانا کو اس وقت شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب بدان رائے نے کسی اخباری پلانٹ کو کلکتہ سے باہر منتقل کرنے پر پابندی آئیت کر دی مولانا اکرم خان کو اپنے تمام اساسے کلکتہ میں چھوڑ کر دھاکہ میں نئے سیرے سے زندگی کی ابتدا کرنی پڑی کلکتہ میں ازادی کی صبح اپنے دامن میں بعض ناقابل فراموش واقعات لے کر تلو ہوئی ازادی کے جشن کے نام پر ہونے والی تقریبات میں حقیقی خوشی و مسرد مادوم تھی ہاں البتہ خوشی اور مسرد کی ایک مسنوئی فضاء ضرور چھائی ہوئی تھی اپنے آنے والے کل سے خوفزدہ مسلم آبادی جے ہند کے مظاہروں میں حصہ لے رہی تھی چھوٹی مسلمان بچیاں جو ایک ہفتہ پہلے تک پاکستان زندہ بات کے نعرے لگاتے نہیں تھکتی تھی اب اپنے ننے ہاتھوں میں بھارتی پرچم لہرا کر ہندووں اور سکھوں سے حکارت امیز داد وصول کر رہی تھی البتہ دل شکستگی اور حضیمت کی یہ کیفیت اس وقت مادوم ہو جاتی تھی جب یہ خیال آتا کہ ان کے مسلمان بھائی پاکستان میں کراچی میں لاہور میں اور ڈھاکہ میں ایک مسلم ریاست کی ازادی کا چشن منا رہے ہیں جو اب برسگیر کے مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز بن چکی تھی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہندوستان کے سارے مسلم اقلیتی صوبوں نے اسی احساس کے سہارے تحریک پاکستان کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالا اور اسے کامیابی سے ہم کنار کیا کلکتہ کے سیالدہ ریلوے سٹیشن سے جانے والی ٹرینے مسلمان مسافروں کو مشرقی پاکستان لے جا رہی تھی یہی ٹرینے جب واپس آتی تو ان ہندو افسروں سے بھری ہوئی ہوتی جنہوں نے اپنا تبادلہ مغربی بنگال کروا لیا تھا اسلامیہ کالج کلکتہ جہاں میں کام کرتا تھا کہ سارے مسلمان اساتذہ پندرہ اگس سے پہلے ہی جا چکے تھے میں خود گو مگو کی کیفیت کا شکار تھا اس لیے کہ اس سے پہلے میں کریشن اگر جانے سے انکار کر چکا تھا جسے بنگال کی تصوراتی تقسیم کے دوران پاکستان کے حصے میں دیا گیا تھا تازہ احکامات آنے تک مجھے بہرحال انتظار تو کرنا ہی تھا میرا زیادہ وقت اب کلکتہ کی گلیوں میں مٹر گشت کرتے اور تازہ صورتحال میں لوگوں کے رد عمل سے محضوظ ہوتے گزرتا پھر کامریٹ اور ازاد کا کام بھی تو تھا جو مجھ ہی کو کرنا تھا بلاخر ستمبر میں مجھے چٹا کانگ میں واقعہ ڈائریکٹ ریٹ آف پبلک انسٹرکشن کا خط مل ہی گیا جس میں سلہٹ کے ایم سی کالج میں ریپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی میں نے سکون کا سانس لیا مگر اس میں ایک ارچن بھی تھی خط میں بتایا گیا تھا کہ میرا تکارر نئے سیرے سے کیا جا رہا ہے اور کلکتہ کے اسلامیہ کالج میں گزرا ہوا وقت میری مدت ملازمت میں شامل نہیں ہوگا یہ تو ناانصافی تھی جس کے ازالے کے لیے میں نے سلہٹ جانے سے پہلے چٹا کانگ جا کر ڈائریکٹ ریٹ اور پبلک انسٹرکشن سے ملاقات کا فیصلہ کیا میں بہت جذباتی ہو رہا تھا یہ میرے لیے کوئی عام سفر نہ تھا میں کلکتہ سے جا رہا تھا شاید ہمیشہ کے لیے زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز کرنے ایک نئے ملک میں جہاں سب کچھ نیا تھا سلہٹ انیس سو پانچ کی تقسیم سے پہلے کبھی بھی مشرقی بنگال کا حصہ نہیں رہا تھا اس لیے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہاں کے لوگ ایک اجنبی کا خیر مقدم کیسے کرتے ہیں پھر کچھ سرور ایک ازاد ملک میں بس جانے کا بھی تھا جو ہر آدمی کی طرح میری آنکھوں میں بھی پاکستان کے مستقبل اس کی معیشت معشرت ثقافت اور عدب کے بارے میں سہانے خواب تھے مجھے یقین تھا کہ پاکستان ایک مثالی ریاست ہوگا جس کی حکومت اس گھٹیا ذہنیت کا مظاہرہ نہیں کرے گی جو اب تک کانگریس کی حکومت کا وطیرہ رہی ہے مجھے یقین تھا کہ پاکستان ایک مثالی ریاست ہوگا جس کی حکومت اس گھٹیا ذہنیت کا مظاہرہ نہیں کرے گی جو اب تک کانگریس کی حکومت کا وطیرہ رہی تھی میرے خیال میں ہندو اقلیت کے ساتھ ہمارا سلوک اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بھارت اس زمن میں اپنی کوتاہیوں پر شرم سار ہو کر اپنی مسلم اقلیت کی حفاظت پر دھیان دینا شروع کر دے بلا شبہ ہم پاکستان کو ایک اسلامی ریاست دیکھنا چاہتے تھے مگر اسلامی کا مطلب ٹھیٹ ملائیت پر مبنی نظام نہیں تھا ہمارا ایمان تھا پاکستان قرآن کے قانون اور جدید قانونی نظام کا حسین امتزاج ہوگا یہ اور بات ہے کہ اس سوچ کے عملی نفاظ کی تفصیلات پر ہماری آرام میں اختلاف پایا جاتا تھا میں مڑ کر گردش ایام کے آئینے میں دیکھتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ قیام پاکستان کے وقت ہماری سوچ واضح اور متوازن نہیں تھی بلکہ شاید الجن کا شکار تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے مسلمانوں کے موڑ کو سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی اور اس بات پر زور دیتے رہے تھے کہ پاکستانی ریاست کو مسلم ثقافت کا غماز ہونا چاہیے اور اسے ایک ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں غیر مسلم اس خوف سے آزاد ہوں کہ وہ محض غیر مسلم ہونے کی وجہ سے زبا کر دیے جائیں گے مسلم عوام کی سوچ تو واضح تھی وہ پاکستان کو سیاسی سماجی اور معاشی لحاظ سے جنت کا ایک ایسا ٹکڑا دیکھنا چاہتے تھے جس کا خاقہ قرآن سے ابرتا ہو وہ تو بس قرآنی احکامات کا سیدھا سادھا نفاظ چاہتے تھے جاہے اس کے لئے دور جدید کی آسائشوں کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے لیکن تعلیم یافتہ متوسط اور آلہ طبق زہن کے اس فل جان کو دور نہیں کر سکے کہ وہ دور جدید کی ترقی اور آسائشوں کو قرآنی تعلیمات سے کیسے ہم آہنگ کریں اس لئے بھی کہ وہ اثر حاضر کی آسائشوں اور آیاشیوں کو قربان کرنے کو تیار نہیں تھے آنے والے برسوں میں پیش آنے والے واقعات میں ثابت کر دیا کہ نفاظ دین کے سلسلے میں آلہ طبقوں کی ہچکچاہت اور قیادت کی طرف سے واضح سیمت کا تائین نہ ہونے کی وجہ سے ہی پاکستان کو شکست و ریخ کا سامنا کرنا پڑا سترمہ باب سب ہیڈنگ بدبودار پھول جھاڑ جھنکار سے بھی زیادہ خراب ہوتا ہے اگر میں تحریک پاکستان کی تاریخ لکھنے بیٹھ ہی گیا ہوں تو پھر لازم ہے کہ میں ان مراحل کی بھی نشان دہی کروں جن سے گزر کر پاکستان کی نوزائدہ مملکت شکست و ریخ سے دوچار ہوئی اس کام کے لئے ہمیں اس کی سیاست معیشت اور معشرتی ارتکاہ کا باریک بینی سے جائزہ لینا ہوگا آئین کی تشکیل میں تاخیر اور اناڑی پن کا مظاہرہ مکارانہ سیاست اور اس کے نتیجے میں اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگوں پر عوام کے اعتماد کا فکتان اور ان کی نیتوں پر شبہ یہ ایسے موضوعات ہیں جن کو سکوتے پاکستان کی تاریخ رکم کرتے وقت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تاہاں میری کوشش تو اس خرابی کو سمجھنے کی ہے جس نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکلا کیا اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کی سوچ کو یک سر مخالف سمت کی طرف موڑ دیا اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آلہ سطح پر بہت سی گلتیاں ہوئیں اور حکومت نے بعض اوقات عوامی رجحانات کے مقابلے میں سرد محریکہ مظاہرہ کیا اسے زیادہ سے زیادہ مایوس کن کہا جا سکتا ہے مگر یہ سب کچھ انیس سو اکتر میں پیش آنے والے ان دو ناک واقعات کی معقول توجی نہیں ہو سکتا جس نے پاکستان کے پر خرچے اُڈا دیئے ہاں اگر ہم کسی سازش کے امکان کو پیش نظر رکھیں ہاں اگر ہم کسی سازش کے امکان کو پیش نظر رکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے ہمیں ماننا پڑے گا کہ ریاست پہلے دن سے ایسے اندرونی اور بیرونی ایجنٹوں کی اماجگاہ بنی رہی تھی جو پاکستان کو تباہ کرنے پر طولے ہوئے تھے اور جنہوں نے لیڈروں کی ہر گلتی اور ہر فروغ ہزاشتے ماہرانہ انداز میں فائدہ اٹھا کر عوام کو بھڑکایا پاکستان کو ثقافتی سیاسی اور موشی تینوں اطراف سے نشانہ بنایا گیا ہر محاذ پر ایک غیر محسوس سکمت عملی اپنائی گئی دشمن کا پہلا کام تو یہ تھا کہ مملکت کی خیر خواہی کا لبادہ اڑ کر ہر کام میں شکوک و شبھات پیدا کیے جائیں غلط فہمیوں کو فروغ دیا جائے اور مسائل کو تنازہ بنا کر کھڑا کر دیا جائے اگر کوشش کامیاب ہو گئی تو پیدا ہونے والی غلط فہمی کو پال پوس کر بڑا کر کے اس میں حقیقت کا رنگ بھر دیا جائے یہی موقع ہوتا تھا جب کچھ اور مسائل کھڑے کر کے قومی منظر نامے پر ایک سیاہ تصویر پینٹ کر دی جاتی تھی یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر عوام کی توجہ ان مسائل پر کام ہو جاتی تو کمال وہ شیاری سے اسی طرح کے چند اور مسائل ایک نئے انداز میں اٹھا کر توفان کھڑا کر دیا جاتا حدف ایک ہی ہوتا تھا کہ موشی اعتبار سے مشرقی پاکستان کے عوام کا خون چوسا جا رہا ہے سیاسی اعتبار سے ان کو غلام بنایا جا رہا ہے ان کی ثقافت کو مٹایا جا رہا ہے اور اس پورے ہنگامے میں دشمن کا ساتھ کون دیتا تھا ہماری اپنی خوش فہمیاں نا تجربے کاریاں ہماکتیں بے ہیسی اور صحیح وقت پر فیصلہ کن اقدام کی کمی اگر ہم دشمن کو یہ سارے اتحادی فراہم نہ کرتے تو وہ کبھی بھی اپنے مضموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا ہمیں بہرحال یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہماری تباہی کی ذمہ دار تنہا دشمن کی چال بازیاں نہیں ہماری بے بصیرتی بھی اس میں برابر کی شریک ہے ہم دشمن کی مہم اور حکمت عملی کا تجزیہ کریں گے اور سیاسی معوشی اور ثقافتی تینوں پہلوں سے بچنے والے نقصان کا تفصیل سے جائزہ بھی لیں گے ہم اپنے تجزیہ کا آغاز ثقافتی مہاز سے کرتے ہیں بحیثیت مسلمان بنگالیوں کی موجودہ نسل یا کم از کم گزشتہ دو نسلوں کی ثقافتی لحاظ سے ایک کمزوری جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ان کی عربی اور فارسی سے ادم واقفیت ہے جس کے نتیجے میں بنگال کے مسلمان باقی مسلم دنیا سے کٹ کر رہ گئے اور وہ نادیدہ رشتہ اور غیر محسوس تعلق ختم ہو کر رہ گیا جو انہیں روحانی طور پر امت مسلمہ سے جوڑ کر رکھ سکتا تھا عربی اور فارسی سے نابلد مسلمان آہستہ آہستہ یہ احساس خوب ایٹھتا ہے کہ وہ ایک بڑے وجود کا حصہ ہے وہ اسلامی تاریخ سے بے گانا ہو جاتا ہے اور اپنے ملک سے باہر مسلمانوں کے کارنامے اس کی اندر کوئی احساس فقر پیدا نہیں کرتے جواہی لال نہرو نے انیس سو پینتیس میں شائع ہونے والی اپنی خود نوشت میں ایک جگہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اپنے ماضی کے کارناموں پر مشترکہ احساس فقر سے پیدا ہونے والا تعلق ہی مضبوط رشتے کا باعث ہوتا ہے انیس سو پینتیس کے بعد تعلیم کے شعبے میں نئے رجحانات بالخصوص عربی اور فارسی کی اہمیت کو پسے پشت ڈالنے سے مشترکہ احساس تفاخر آہستہ آہستہ مٹتا چلا گیا گو کہ یہ رجحانات پورے ہندوستان کے تعلیمی نظام میں پروان چڑھ رہے تھے مگر بنگال سے باہر ان کے اثرات اتنے شدید نہیں تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس اردو کی صورت میں ایک ایسا متبادل ذریعہ موجود تھا جس نے انہیں مسلمانوں کے علمی سرمائے سے کسی نہ کسی درجے میں جوڑے رکھا جبکہ بنگالیوں کی زمبیل میں ایسا کچھ نہیں تھا حقیقت یہ ہے کہ اردو بزاتے خود مسلمانوں کی کامیابی کی مظہر تھی اس کے بڑے بڑے مصنفین سب مسلمان تھے جنہوں نے ایک ایسا علمی ماحول تخلیق کر دیا تھا جس کی جڑے گہری اور اسلامی اقدار میں پیوستہ تھی عربی اور فارسی کی بیشتر مستند کتابیں اردو میں ترجمہ ہو چکی تھی اس کا ذخیرہ الفاظ ملخصوص چیزوں کے نام اور ان کی صفات زیادہ تر عربی اور فارسی کے الفاظ پر مبنی تھا اردو کے شاعروں کا تخیل عربی اور فارسی سے مستعار تھا یہی وجہ تھی کہ اردو بولنے والا مسلمان عربی اور فارسی سے کٹ چانے کے باوجود باقی دنیا کے مسلمانوں کے مذہبی اور ثقافتی ورثے سے جڑا رہا جبکہ اس کے مقابلے میں بنگال کے لوگوں نے اپنے ارد گرد ہندووں کی کامیابیوں کے جھنڈے لہراتے دیکھے گو کہ مسلمانوں نے سولویں صدی میں ہی بنگالی زبان کی عابیاری شروع کر دی تھی اور یہ بھی صحیح ہے کہ مسلم حکمرانوں کی پشت پناہی کے بغیر بنگالی پروان نہیں چڑھ سکتی تھی تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ بنگالی زبان کے چوٹی کے لکھنے والوں میں مسلمانوں کا نام خال خال ہی آتا ہے اور اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انیسویں صدی میں بنگالی زبان کی نشافت ثانیہ میں مسلمانوں کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے پہلی جنگ عظیم سے قبل بنگال میں جس نسل نے ہوش سنبھالا ان کے لیے بنگال میں مسلمانوں کی کامیابیوں کی علامت ثبت ہونے یا نہ ہونے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ ان کا تعلیم یافتہ طبقہ نہ صرف عربی اور فارسی سے آشنا تھا بلکہ اردو بھی جانتا تھا ان میں سے بہت سے لوگوں نے تو اردو کو اپنی زبان کے طور پر اختیار کر لیا تھا ایسی صورت میں ہندووں کے مقابلے میں اگر مسلمان مسننفوں نے بنگالی زبان میں شاکار تخلیق نہیں کیے تو اس سے ان کی عزت نفس پر کوئی آنچ نہیں آتی تھی انہیں معلوم تھا کہ برسگیر میں علمی میدان میں اگر کوئی کا نامہ انجام دینا ہے تو اسے اردو ہی میں ہونا چاہیے انیسوی صدی میں اٹھنے والی بنگالی زبان کی نشات سانیہ کی تحریک اردو میں مسلمان مسننفین کے اس دستے سے مختلف نہیں تھی جس کی قیادت مولانا حالی کر رہے تھے حالی مسلمانوں کو جس طرح اٹھ کھڑے ہونے کا پیغام اردو میں دے رہے تھے ٹھیک اسی طرح بنگالی زبان میں بنگکم چندر چیٹر جی ہندووں کے لیے تحریک کا باعث بن رہے تھے مسدس حالی نے جس طرح مسلمانوں کو جمود توڑ کر کچھ کر گزرنے کی دعوتی ٹھیک اسی طرح چیٹر جی کا ناول آنند مٹ ہندووں کے لیے مہمیز بنا غالب میر سودا اور شبلی نمانی کے شہ پارے جس طرح مسلمانوں کے لیے باعث سے فخر ہیں اسی طرح بنگکم چندر چیٹر جی اور مائیکل دک کی تخلیقات ہندووں میں احساس تفاخر پیدا کرتی ہیں اس کے مقابلے میں بنگالی مسلمانوں کی نئی نسل عربی اور فارسی سے نواقف تھی اور اردو بھی اس کے لیے اجنبی تھی اس کا کل داروں مدار بنگالی پر تھا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نسل ان زبانوں میں محفوظ مسلمانوں کے عظیم علمی ورثے سے کٹ کر رہ گئی اگر شمالی ہندوستان کی طرح بنگال میں بھی مستند اسلامی کتب مقامی زبان میں منتقل ہو جاتی تو ان کا احساس بیگانگی اتنا شدید نہ ہوتا جس کا مظاہرہ انیس سو اکتر میں کیا گیا بنگالی زبان کا کل علمی سرمایہ ہندووں کی تحقیقات پر مبنی تھا جو فطری طور پر ہندو ثقافت کو پروان چڑھاتا تھا اور جس کی بنیاد ہندو دیو مالا کے اساتیر اور اقائد تھے مسلمانوں کے لیے لے دے کر چند منظوم خطبات تھے وہ بھی ایسی زبان میں جس کا محاورہ نئی نسل کی سمجھ سے بالا تر تھا ایسی حالت میں مسلمانوں کے لیے بنگالی عدب اور ثقافت کو اپنانے کا مطلب اپنی ثقافت سے ناتا توڑنا تھا لیکن ان کی اقصیت کو احساس ہی نہیں تھا کہ عربی فارسی اور اردو سے تعلق ٹوٹنے کے بعد وہ کس نقصان سے دوچار ہیں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں ہم نے انیس سو چالیس کے اشرے میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں ایسٹ پاکستان لٹریری سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی اس سوسائٹی کے قیام کا بنیادی مقصد بنگالی زبان و عدب میں مسلم لہجے کو پروان چڑھانا تھا ہم کوئی انقلاب برپر کرنے نہیں نکلے تھے البتہ ہمارے پیش نظر قاضی نظر الاسلام اور ابو المنصور احمد جیسے لوگوں کی کوششوں کو آگے بڑھانا تھا جو بنگالی زبان اور عدب میں کسی حد تک اسلامی تناظر کو اجابر کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے ان دونوں شخصیات کی تربیت میں اسلامی ماحول نے مرکزی کردار ادا کیا تھا گو کہ یہ خود عربی فارسی اور اردو نہیں جانتے تھے مگر ان کا بچپن جس اسلامی ماحول میں گزرا تھا اس کی وجہ سے ان کے تحت الشہور میں عربی فارسی اور اردو موجود تھے فارسی کے گزلیات اور عربی کے قسائد سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا تھا اسلامی رنگ بھی موجود تھا اور ان کی سوچ اسلامی سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی اگر مسلم بنگال میں نظر الاسلام جیسی چند اور شخصیات یکے بعد دیگرے پیدا ہوتی رہتی تو مسئلہ شاید خود ہی حل ہو جاتا ایک طرف ہندو مصنفین کی پوری کہکشہ بھی دوسری طرف اکیلہ نظر الاسلام ظاہر ہے مسابقت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور پھر نظر الاسلام پر بھی پورا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا وہ انفرادیت پسند تھے اپنی مرضی کے مطابق لکھتے تھے اگر ان کی تحریریں بنگالی میں مسلم لہجے کو فروغ دیتی تھیں تو وہیں ان کی بعض دوسری تحریریں اس کے برعکس سوچ کو تقویت دیتی تھیں